ہماری مرشہ اللہ جہلی ہماری مرشہ اللہ جو جذبات ہیں میں ہمارے مستدبل میں کیا لکھا ہے وہ آج کوئی بھی نہیں کیا لیکن اگر ہمارے لئے کچھ بہتر لکھا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دن رات محنت کر کے ہم آپ کے ان جذباتوں کی قدر کر کے آپ کے عبیدوں کے بڑھارے کیونکہ آپ کو دھوٹے بھی بہت دیئے چاہے 18-19 سے پہلے یا اس کے بعد جمعہ کشنی کے نوجوانوں کو کہا گیا تھا کہ آپ کے روزگار میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ 370 ہیں اور 370 کے ہٹتے ہی آپ کے لئے تمام روزگار کے دروازے کھڑیں گے مجھے آج بھی ان کی وہ تغریریں یاد ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کشمیر جمعہ کشمیر کے نوجوانوں کو گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں در پہشے پہشے آپ کو اب آرڈر نصیب ہوں گے وہ دن اور یہ دن پتہ نہیں آپ میں سے کتنے اوریج ہو heaven پھر جہاااااں ریکروٹمنٹ کا سلسلہ شروع diste شروع ہوا جہاں 뉴스 نے güzel نکلیں ان لسکوں کا کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں چاہے وہ پولیس کی لسٹ تھی چاہے وہ اکاؤنٹس کی لسٹ تھی چاہے ایک دو اور تھے ایک دن لسٹ نکلا دوسرے دن لسٹ کے خلاف کچھ لوگوں نے امیوں اٹھائیں تیسرے دن کینسل ہوا اور اس کے بعد سلسلہ ہی رکھا اور جن بچارے نوجوانوں نے محنت کر کے تیاری کر کے تمام سلسلہ پاس کر کے اپنا نام اس لسٹ میں پایا جنہوں نے کوئی جھاندری نہیں کی کوئی نشرت نہیں کیا کوئی مدد طور پر ہی کی استعمال نہیں کیے رہ گئے ہو جا رہے ہیں اب کب دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا کتنے ہوں نے سے صحیح عمر کے ہوں گے کس کو بتا تیری یہ لوگ تس سے مصنے ہیں زرہ سے بھی پرواہ نہیں بادشاہوں کی طرح اپنے کلوں میں رہ رہے ہیں ناتوانوں کے جذبات کو سمجھنے کی کوئی کوشش بھی نہیں اور پھر ان کے دوست ایسے جو بجائے یہ ہے کہ سبھیاست کے حق کی بات کریں فائدے کی بات کریں لوگوں کو وہ بتائیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں بنا مطلب کے مخالف اب ہم نے یہاں بہترین سٹیڈیم بنانے کے لیے زمین مقرر کی تھی ایڈنٹیفائی بھی ہوا دے بھی دیا پھر ایک آؤٹڈور اس کے ساتھ انڈور سٹیڈیم کے لیے بھی پروجیکٹ بنے بجائے یہ کہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے سٹیڈیم بنے بہار سے آئے پتانجلی کی خیٹ کریں لگی بہار سے کام کرنے والے کی آئے اور اس پتانجلی میں جاتا کیا ہے کھاتا کون ہے کسی کو پتا نہیں یہاں پڑھتا نہیں ہے میرکل کولج گورنمنٹ و انڈیا کی سکیو کہا کہ ہم نے سب سے دور دراز علاقوں میں میرکل کولج وہاں پہ دینا ہے جہاں پہ ڈسٹرٹ ہسپتال ہے اب یہ ہنوارا کی خوش قسمتی یہ ڈسٹرٹ ہسپتال یہاں پہ اب نکلا دعویٰ کرنے والا ایک کرام یہ میں نے لیا لیکن جب آپ دیکھو فیصلہ کب ہو فیصلہ کب ہو جب یہ سب لوگ جیل دکھیں اب جیل پہ بیٹھ کے اس نے کہاں فون چھپایا ہوگا کہ جیل سے وہ نریندر مہدی جی کو فون گم آ کے کہے کہ جناب مجھے جارا یہاں میرکل کولیج دے لو لیکن جب میرکل کولیج بدتا ہے تو کہتا ہے میں نے کیا یہ میرے بھائی ہانکہ کرنا کچھ نہیں اگر آپ کو اس وقت ڈسٹرٹ ہسپتال نہیں ہوتا نہیں ملتا نہ اس میں میرا کرنا ہے نہ چوزری صاحب کا کرنا ہے نہ سیف اللہ کا کرنا ہے نہ کیسر یا کسی اور کا لیکن لوگ اب بے وکوف نہیں ہیں لوگ سمجھدار ہیں صحیح اور غلط میں بہت آسانی سے وہ پہچان جاتے ہیں ہمارا کام ہے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں ہم کون ہیں ہم کیا چاہتے ہیں جمہو کشمیر کے لئے ہم کیا حاصل کریں گے یہاں کی نوجوانوں کے لئے ہمارے ارادے کیا ہیں کیونکہ ان لوگوں نے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہیں دیا